اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک آج میں آپ لوگوں کے لیے دو سوٹوں کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں ایک بلیک اور ایک گرین یہ ڈیزائنگ میں نے خود کی ہے چلیے میں آپ کو یہ میں نے کیسے سیئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سیا ہے یہ ٹراؤزر یہ میں نے بنائے ہیں کٹاؤ یہ میں نے کٹاؤ بنائے ہیں اور نیچے میں نے ایک ایک موٹی لگا دیا ہے فنچنگ کے لیے کہ اچھا لگے سوٹ ٹراؤزر اچھا لگے میں نے اس پر موٹی لگائے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی میں نے اس کو فول کر کے سلائی لگا دیا ہے تاکہ کپڑا باہر نہ آئے اور یہاں میں نے اوپر اس میں الاسکٹ بھی اٹیج کر دیا ہے فکس والا الاسکٹ ڈال کے میں نے اس میں سلائی لگا دیا ہے تاکہ مسئلہ نہ رہے کہ الاسکٹ ٹوٹے نہ ہی خراب ہو اس ٹراؤزر کے ساتھ جو میں نے شرٹ سی ہے اس پر میں نے موٹیوں والا گلہ بنایا ہے دوڑی لے کر جو مگزی دوڑی ہوتی ہے وہ لے کر میں نے موٹی لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ قریب سے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کافی اچھا گلہ بنا ہے اور بالکل نیٹنیس سے بنایے دیکھیں یہ موٹی میں نے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے سوٹھاگے کے ساتھ اور بازو پر میں نے اس کے لگائی ہے شٹر لیس پہلے مگزی لگائی ہے مگزی لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر شٹر لیس لگا دی ہے یہ دیکھیں شٹر لیس جو ہے وہ میں نے بالکل صفائی سے لگائی ہے تاکہ گھاگا وغیرہ کوئی نہ نکلے اس کا نیچے فنچنگ کے لیے میں نے پائپنگ لگا دی تھی دونوں بازو جو ہیں وہ میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے یہ میرا سوٹھاگے اور اس کا جو نیچے ہے وہاں نیچے بھی میں نے اس کے پائپنگ ہی لگائی ہے یہ دیکھیں نیچے پہلے میں ترپائی کرنے لگی تھی پھر میں نے سوچا ترپائی جو ہے وہ ادھر نہ جائی اس لئے میں نے سلائی ہی لگا دی سوٹ کا پرنٹ کافی اچھا ہے اور میں نے سیا بھی کافی اچھا ہی ہے پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا ایک جو بلک سوٹ میں نے سیا ہے اس کا ٹروزر میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے اس کے نیچے تین پلیٹ ڈالے ہیں اور میں نے پٹی لگا دی ہے یہاں پر شرڈ کی ہی پرنٹ پٹی میں نے پریس کر کر اس کو فولڈ کر کے سلائی میں نے اس کے اوپر لگا دی تاکہ کچھ ڈیزائن جو ہے وہ اچھا لگے کیونکہ یہ سیمپل سوٹ تھا زیادہ ڈیزائننگ والا نہیں تھا اس میں بھی میں نے لاسکٹ جو ہے وہ اٹیج کر دیا ہے اس کے ساتھ کیونکہ لاسکٹ اگر گرہ لگائیں تو وہ پھر پیٹ سے نمائی ہوتا ہے اس لئے میں نے اندر سلائی لگائی ہے تاکہ لاسکٹ جو ہے وہ نمائی نہ ہو اور اس کا کلا بھی میں نے موتیو والا بنایا ہے جو میں نے پہلے بھی ایک فروک پر بنایا تھا ڈیزائن میں نے بنا کر یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہی ہوں ڈیزائن کو کٹاؤں بنا کر اور اس کے پاس میں نے بنایا ہے بٹر فلائی والے اس کے پر بھی میں نے شیٹل کی لاس ہی لگائی ہے مہرون کلر کی آپ کو پتہ ہے آج کل شیٹل کی لاسیں کافی چل رہی ہیں باریک باریک لاس جو ہے وہ اچھی لگتی ہے شیٹ پر لگی ہوئی اور یہ دیکھیں یہ نیچے پہ میں نے اس کے چاک پہ اور دامن پہ بھی میں نے شیٹل کی لاس لگا دی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسی لاس لگ رہی ہے باریک لاس لگائی ہے زیادہ چوڑی نہیں لگائی تو ریپورٹ ڈیزائننگ میں کر لیتی ہوں جتنے کرتی ہوں اتنی میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ لگ میں اللہ حافظ